موسیقی اسلام علیکم میرے ہوم میل فرینڈ کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے خیریت سے ہوں گے آج ہم بہت ہی زبردست سی یونیک سی ایک ریسپی لارہی ہیں جو کہ ہم اکثر شادی بیاں میں کھاتے ہیں وہاں پہ زبردست سا اس میں ٹیسٹ ہوتا ہے بہت ہی یمی سی ہوتی ہے اور ہم آپ کو بنانا سکھائیں گے گھر پہ ہی بہار والا مزہ فائل چکن ہم بنائیں گے سٹین کریں گے بہت ہی یمی سی سپائسز ڈلیں گے اور گھر میں ہی ہم آپ کو اس ٹیم چکن فائل کے ساتھ بنانا سکھائیں گے فائل پیپر ہم نے لیا واہ ہے چکن ہے سپائسز کیا کیا ڈلیں گے پروسس کیا کیا ہوگا ہم آپ کو بتاتے ہیں ہمارے ساتھ جوڑے رہیے موسیقی چکن ہم نے آپ کو دکھائی سپائسز اس میں ڈلیں گے پسی ہوئی لال مرز ڈلیں گے ہاف ٹی سپون ہاف ٹی سپون ہی گرم مسالہ موٹا دردرہ سا کٹا ہوا زردے کا رنگ اس میں جائے گا تقریباً ٹو پینچ دہی ڈلیں گے اور یہ اسٹیم روز جو بزار کا پیکٹ مسالہ ہوتا ہے اس میں بس صرف ہم ون ٹی سپون ہم ڈالیں گے تاکہ اسٹیم کا ایک اروما بہت اچھا سا آ جائے اگر یہ نہیں ہوں آپ کے پاس تو کوئی ایشیو نہیں ہے اس کے بغیر بھی آپ کے اسٹیم چکن بہت ہی زبردست بن جائے گی اس میں اگر آپ یہ نہ ڈالیں تو تھوڑا سا لیمن جو سیٹ کر دیجئے گا اور اچھا ٹیسٹ انہینس ہو جائے گا تو چلیے ہم جلدی جلدی تمام مسالے لگا کے اس کو میرینیٹ کرتے ہیں دہی ہماری فریزر کی ہے یہ تھوڑی دیر میں میلٹ ہو جائے گی اور یہ مسالہ بھی ہم نے ایڈ کر دیا تھوڑی دیر میں ہم اس کو اچھے سے میکس کر لیتے ہیں تقریباً آدھا گھنٹہ ہم اس کو رکھیں گے دہی اپنا پانی چھوڑ دے گی اس میں ہی یہ اس کو ہم سب کو فائل میں ون بائی ون رکھیں گے بہت اچھا لگتا ہے شادیوں میں یا ہم اپنی تقریبات میں بناتے ہیں بورچیوں سے بہت اچھا لکھ بھی لگتا ہے اور کھانے میں بھی بہت مزہ آتا ہے یہ دیکھئے فرینڈز ہماری چکن میرینیٹ ہو چکی ہے اب ہم اس کو فائل میں پیک کریں گے اسٹیم کرنے جا رہے ہیں یہ دیکھئے فرینڈز اتنے ہم نے ایک پیس کاٹ لیا ہے اس کو ون بائی ون پیس میں اس طرح سے رکھیں گے اس کو اچھے سے فولڈ کریں گے تاکہ کوئی بھی ایسے پانی وغیرہ اس کے اندر نہ جائے ہماری فائل میں ہم نے چکن کو بند کر دیا ہے اچھے سے خوبصورت آپ دیکھیں کتنا لگ رہا ہے اب ہم اس کو اسٹیم کرنے رکھتے ہیں اور جب گیسٹ آتے ہیں تو اس کو اسی طرح ہی سرف کیا جاتا ہے اور گیسٹ خود اس ریپنگ کو کھولتے ہیں تو ہم اسی طرح ہی سرف کریں گے پہلے ہم آپ کو اسٹیم کر کے دکھاتے ہیں یہ دیکھئے فرینڈ ایک بڑی پتیلی کو ہم نے لیا ہے اسٹیم کرنے کے لیے اس میں ہم نے تقریباً دو سے تین گلاس پانی ڈالا ہے نیٹ رکھ دیں گے جو کہ اسٹیم چکن موموز اور ڈیفرنٹ چیزیں بنانے کے کام آتی ہے ہم نے یہ رکھ دی اب ہم اس میں چکن رکھ دیتے ہیں اس کو ایر ٹائٹ کریں گے اس طرح سے ہم ون بائی ون تمام چکن کو رکھ دیں گے پانی جیسے ہی بوائلنگ پوائنٹ پہ آئے گا تو یہ اچھے سے گلنا شروع ہو جائیں گے تھوڑی دیر میں ہم اس کی سائٹ بھی چینج کر دیں گے سائڈے آپ نے ضرور چینج کرنی ہے اوپر نیچے کرنا ہے آگے پیچھے کرنا ہے تاکہ یہ ہر طرف سے اچھے سے اسٹیم ہو جائے تو ابھی ہم اس کو ایر ٹائٹ کر دیتے ہیں یہ دیکھئے فرینڈ ہماری اسٹیم چکن بہت ہی زبردست سی ریڈی ہو گئی ہے ہم دش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں آدھے گھنٹے میں بہت اچھے سی ٹینڈر ہو گئی ہے گل چکی ہے بہت اچھے طریقے سے اور لوگ آپ دیکھیں کتنا زبردست وی آئی پی لگ رہا ہے چلیے ڈش آؤٹ کرتے ہیں چلیں جی میرے ہوم میل فرینڈ بہت ہی زبردست سی فوائل اسٹیم چکن ہماری بلکل ریڈی ہو گئی ہے جس کو ہم سرف کر رہے ہیں پاکولا کے ساتھ یہ دیکھئے فرینڈز چلی گارلک کے ساتھ آپ اس کو رائتے کے ساتھ چٹنی کے ساتھ سلات کے ساتھ مہمانوں کو سرف کریں اور یہ دیکھئے میں اس کا لوگ آپ کو دکھاتی ہوں اندر سے کتنا زبردست لگ رہا ہے اتنی زبردست خوشبوٹ رہی ہے آپ لوگوں نے اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے بلکل اسی طریقت سے بہت جلدی بن جاتی ہے امید ہے آپ کو ہماری یہ کوشش اچھی لگی ہوگی آپ سے چاہوں گی اجازت نیکسٹ ریسیپی تک تھینک یو اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی